تو پیارے بچوں آئیے وی سکول میں آپ کا پھر ایک بار دلی خیر مقدم ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا سبق قدیم بھارت اور دنیا اس سبق میں ہم پہلے کچھ معلومات حاصل کر چکے ہیں آئیے اب ہم اور مزید معلومات اس سبق سے متعلق حاصل کرے گے برعظم ایشیا کے دیگر ممالک ایشیا کے کئی ملکوں پر قدیم بھارت کی تہزیب کا خاص اثر پڑا تھا جیسے کہ شری لنکا بودھ مذہب کی اشاعت کے لیے سمرات اشوک نے اپنے بیٹے مہندر اور بیٹی سنگ مطرہ کو شری لنکا روانہ کیا تھا شری لنکا کی بودھ کتاب مہونس میں ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے سنگ مطرہ اپنے ساتھ بودھی پیڑ کی شاکھ لے گئی تھی شری لنکا میں انوراد پور کے مقام پر جو بودھی پیڑ ہے وہ اسی شاکھ سے فلا فلا ہوگا ایسا وہاں کی روایت کے مطابق تسلیم کیا جاتا ہے شری لنکا کے موٹی اور دوسری اشیا کی بھارت میں بڑے پیمانے پر مانگ تھی وہاں کے سگریہ نامی مقام پر پانچویں صدی عیسوی میں راجہ کشپ نے غار ترشوائے تھے ان غاروں کی دیواروں پر بنی ہوئی تصویروں کی طرز اجنتہ کی طرز تصویروں سے ملتی ہے شری لنکا میں لکھی ہوئی بودھ مذہب کی کتاب دیپ ونس اور مہا ونس بھارت اور شری لنکا کے بہامی تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے یہ کتابیں پالی زبان میں لکھی ہوئی ہے اسی طرح چین اور دیگر ممالک زمانہ قدیم ہی سے بھارت اور چین میں تیجارتی تہذیبی تعلقات قائم ہو چکے تھے چین میں تیار ہونے والا ریشمی کپڑا جس کی بھارت میں بڑے پیمانے پر مانگ تھی اس کپڑے کو چائنہ شک کہا جاتا تھا بھارت میں چائنہ شک مغربی ملکوں سے ملکوں کو بھیجا کرتے تھے یہ تیجارت خوشکی کے راستے سے ہوا کرتی تھی اسی راستے کو ریشم شاہرہ بھی کہا جاتا تھا بھارت کے کچھ پرانے مقامات اس ریشم شاہرہ سے جڑے ہوئے تھے ان میں ایک مقام مہارشتر کا ممبئی کے قریب واقعے نالا سوپارہ اسی طرح بھارت میں آنے والے بدھ بھککو فاہیان اور ہیون سانگ اسی ریشم شاہ سے آئے تھے پہلی صدی اسوی میں چینی سمراد خاکانی آزم منگ کی دعوت پر بدھ بھککو دھرم رکشک اور کشپ ماتنگ چین گئے کشپ ماتنگ چین گئے انہوں نے کئی بھارتی بدھ کتابوں کے چینی زبان میں ترجمے کیے اس کے بعد چین میں بدھ مذہب کی اشاعت میں تیزی آئی بدھ مذہب جاپان کوریا اور ویتنام تک جا پہنچا موسیقی